آپ نے بسے پتہ نہیں شاید کسی نے نام سنا کہاں شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ تعالی سندھ حیدر آباد میں بہت بڑے بزرگ جیسے بھیٹ شاہد ہیں بلکل صحیح بات ہے جیسے ہمارے یہاں صوفی شاعر ہیں نا میاں محمد رحمت اللہ پیر وارشات ایسی وہ سندھ زبان کے شاعر ہیں بہت بڑے ولیے کامل ہیں حضرت صاحب آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت سختیوں کی رات تھی میری والدہ نے مجھے تحجد کے وقت کو تھا دیا کہا بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کے آؤ میرے وضو کے پانی کو گرم کرو میں نے وضو کر کے نمازِ تحجد پڑھنی پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی کہنے لگا میں اٹھا پورا گاؤں پھریا آگ نہ ملے آگ دل میں خیال آیا دو زخمے آگ بڑی جلتی ہے وہاں سے تھوڑی شیل آتا ہوں پرواز کی اللہ کے ولی تھی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے بھائی تھوڑی سی آگ مجھے دے دو میں نے والدہ کی وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے وہ کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں ہے کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزیوں کو سزا کیسے مل گی کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے آئے گا وہ نمازے نہ پڑھنے کی آگ ہوگی وہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی وہ سوت کھانے کی آگ ہوگی وہ شراب پینے کی آگ ہوگی وہ زنا کرنے کی آگ ہوگی یہ یتیموں کا مال نہ حق کھانے کی آگ ہوگی یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے یہی قبر میں جلاتی ہے یہی میدانِ معاشر یا جتنے آپ یہاں بیٹھے ہو حضرت صاحب کتنے بندے اپنے ہاتھوں سے آپ نے قبروں میں اتارے قبر میں کبھی آگ دیکھی ہے قبر میں آگ نہیں سب کچھ بندے کے اندر ہے بندہ قبر میں جاتا ہے وہی جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے اور بندہ قبر میں جاتا ہے وہی جنم کے گھڑوں میں گھڑا بن جاتی ہے میں کہتا ہوں چلو کر لو قبضہ پورے لاؤٹے قبضہ کر لو حضرت جی مار گئے تے نال کچھ جائے گا سکندر اعظم جس نے پوری دنیا فتح کر لی جب موت کا وقت آنے لگا تو کہنے لگا میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا وہ کہنے لگا آتوں اندر رکھے آپ کے باہر کیوں رکھے کہنے لگا شاید میری میجت کو دیکھ کر کسی کو عبرات آ جائے میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی ہاتھ ہی جانا اری خالی ہاتھ ہی آئے ہیں تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا بلکہ خبر نہیں تو جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں میری بات کان کھول کے سن لو موتائی سب سے پہلے یہی ساتھ چھوڑے گی بلکہ اگر سچی بات کہوں تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ آ جا کے کفن کا کپڑا تو وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے تو کسی کو وہ بھی نصیب اب گور تک کا ساتھی کون ہے وہ ہیں رشتے دار عزیز و اقربہ یہ میری بات رک کان کھول کے سنیے گا یہ بندہ جتنی بھی ہیرہ پھیری کرتا ہے فراد کرتا ہے ہیرہ پھیری کرتا ہے اولاد کی خاطر کرتا ہے ایسے ہی ہیں میری اولادہ کچھ بن جائے حضرت صاحب مر گئے تو اولاد قبر سے نال جائے گی یہ جو لنگوٹی ہے یار کہتے ہیں آہ سارنا شراب پی ہوئے آہ سارنا بیٹھ کے جوا کھیڑے اوہ مت قبر آسی تیرے نال مرانگے کہنے مر جائیل دے فی نال مر دے نہیں کہنے لہا جو کلے بہو نا اللہ پہ کڑو فا کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سے تو پاپ کماندہ جیرے کہنے جیسے مرانگے نال تیرے آجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں ارے یہ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا مر کے پھیڑا بھی کوئی نہیں پاندے